اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ہی اچھے ہوں گے آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی اچھا ہوں شکر ہے اللہ کا سو آج ہم ارسا تے ایک دوست جو کہ سیپرس سے آئے ہیں نینے پرتگال میں آئے ہیں اور اب بھی فوڈ ڈلیوری کا کام کر رہے ہیں نیا بندہ آکے فوڈ ڈلیوری کا کام کر رہے ہیں پیپر سممیٹ کروا چکے ہیں بھائی تو بھائی کے ساتھ تھوڑی سی گفشاپ لگاتے آپ لوگوں کو پتا چلے فوڈ ڈلیوری کا کام کیسے اپلائی کر سکتے ہیں پیپر کیسے بھائی نے سممیٹ کروا ہے اور سیپرس کیوں چھوڑ کے پرتگال میں آگے سو اسلام علیکم کیسے ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ بلکو ٹھیک ہے بھائی تھوڑی سی آواز آپ تھوڑی سی اوچھی کر لیں تو آپ کی میربانی ہوگی اچھا سب سے پہلی بات آپ کو پرتگال کیسے لگا پرتگال ایک اچھا کنٹری ہے اور ایکونمی کلی اور ویسے بھی اچھا کنٹری ہے یہ تو پسند ہے پسند ہے آپ کو بیدر بھی بڑا کمال کا لگتا ہے یہاں کا ماردن بھی نارمل ہے بیسیکلی سپیشلی جو وینٹر ہے یہ اچھا اچھا دو چار سوال آپ سے پوچھنے ہیں کیونکہ میرے ویورز کافی زیادہ وہ اس بات میں انٹرسٹ ہے وہ رکھتے ہیں کہ کون سا کام پرتگال میں بیس جا رہا ہے جیسے کہ فود ڈلیوری کا ہے تو ایک نئے بندے کے لئے فود ڈلیوری کا کام کرنا یہ کیسا ہے سو سب سے پہلے تو آپ نے یہ سیپلوس کیوں چھوڑا سیپلوس اس لیے چھوڑا کی کیونکہ وہاں پہ جو آنا وہ ویزا رینیو پروسس وہ نہیں کرتے دوبارہ جو انہوں نے ایک دفعہ پانچ سال کا دے دی یا ریزیجنسی ٹیمپریری اس کے بعد اور وہ رینیو نہیں کرتے وہ ایک سمال آئی لینڈ جس کی وجہ سے وہ اپنے سویلینس کو یا زیادہ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں فارنر کو وہ نہیں اتنا کر سکتے ان کا بجڑ یا ان کی جو اپنی پولیسیز ہیں وہ صرف ان کے اپنے سیٹیزن کے بھی فارنر کے لئے نہیں ویسے لائف سٹینڈر کیسا ہے وہاں پہ لائف سٹینڈر اچھا اچھا اکانومی کلی اچھا ٹھیک ہے وہ مطلب جب بندہ سیپراس یا دوسری کنٹری بغیارہ چھوڑ کے پورتگال میں آتا ہے کیسا فیل گا رہتا ہے ظاہری بات ہے ایزا نیو ایکسپیرینس پورتگال اگر کوئی بھی آئے گا تو اگر اس کے ساتھ زیادہ اس کے کسی کے ساتھ ریلیشنس نہیں ہیں تو اس کو تھوڑا سا سٹارٹنگ ٹائم میں تھوڑی سی پرشانی ہوگی لیکن آئسا آئسا جیسے اس کے ریلیشن بنتے جائیں گے گاہنیس بنتی جائے گی تو بیسٹ ہوتا جائے گا زیرشی بات ہے کہ نیا محول ہے نیا لوگ ہے نیا بندے کے لئے تھوڑی سی پرشانی ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ارجسٹ ہو جاتا ہے پیپر وغیرہ سممیٹ ہو گیا آپ کے جی الحمدللہ کتنا ٹائم لگا تھا پیپر سممیٹ ہونے میں تقریباً سٹارٹنگ میں جب وہ نیف اور فنانس وغیرہ تھا یہ تھوڑا سا ٹائم اس نے لیا لیکن جب میں پورتوکال میں ہوں تقریباً 1.5 مانت میری فائل جو وہ سممیٹ ہو گئی ڈیڑھ مانت میں تقریباً ٹھیک ہے سب پیپر خود باگدور کے سممیٹ کروایا تھے کسی کا کسی کا ہلپ کیونکہ دو چیزیں ہوتے ہیں یا تو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے نہ ٹائم نہ زیادہ لگے تو پھر آپ کو اجانٹ کو پیسے دے کے تو جلدی جلدی پیپر سممیٹ کروانے پر اگر آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ جو پورتوکال میں کسی نے ایک دو مرتبہ فائل کسی کی سممیٹ کی اگر وہ آپ کی برادرانہ طور پر ہیلپ کر دے تو میں کہتا ہوں یہ آپ کے لئے بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہاں پہ ہر بندہ دوسرا جو ہے نا وہ اجانٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے پیپر خود سممیٹ کرنے اس کے لئے بھاگنا دو اڑنا پڑتا ہے ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جاتا ہے لیکن ہو جاتا ہے اور ایک یہ ہے کہ اگر آپ خود کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے کام تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سٹرونگ ہوگا آپ کسی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے کام کرائیں وہ تو وہ بھی جاتا ہے لیکن یہ تھوڑا ایسا بلیو سٹرونگ کام ہوتا ہے جل سے تسلی ہو جاتی ہے ایوری پیپر کیا کہتے ہیں اوریجنل ہو اوریجنل ہو ٹھیک ہے اچھا مزیدار جو بات آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیا بندہ آکے فود ڈلیوری کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بات ہے جو میں نے صرف واہی پورتگال میں دیکھی ہے کوئی بھی اگر نیا ہے یا پرانا ہے تو پورتگال اس کو یہ اپورچونٹی دیتا ہے کہ وہ اپنے بحاف پر وہ اپنی کامپنی سٹارٹ کر سکتا ہے یہ اپورچونٹی میں نے صرف پورتگال میں دیکھی ہے تو اس کے لئے میں نے سٹڈی کیا کچھ لوگوں سے انفرمیشن بھی لی کچھ میں گورنمنٹ جو آفیسیز ہیں ان نے گیا ان سے فردر انفرمیشن لی تو میں فائنلی اس ٹیپ پہ پونچا کہ میں اپنی کامپنی اپنی کامپنی اپن کروں تو بائی مائی سیلف میں نے اکٹیویٹی اپن کی ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ پہلے سب سے پہلے آپ کو فائل جب آپ کی لاغ ہو جاتی ہے اور بینک اکون وقیر آپ کا اپن ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فود دلیوری کا اس لائن میں آئیں تو سب سے پہلے میں آپ کو سجنسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بحاف پہ کامپنی جو آپ کو اپن کریں تو اس میں یہ ہوتا کہ اب ایک تو آپ کا آرٹیکل بھی چینج ہو جاتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب آپ ایکٹیویٹی اپن کرتے ہیں ایکٹیویٹی بیسیکلی اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے اپنے بحاف اپنی کامپنی جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے گلوو کے لئے میں نے ایکٹیویٹی اپلائی کی اچھا ایکٹیویٹی اپلائی کرنے میں کوئی آپ کی پیمڈ وغیرہ کوئی خرچہ خورچ آیا کہ نہیں نہیں وہ تو ایک سیمپل سا پروسیجر تھا میں فنانس کے اوفیس کیا ہوں ان سے میں تھوڑی سی انفرومیشن لیا اور اسی ٹائم میں نے ان کو کہا کہ میں نے اپنی گلوو کے لئے ایکٹیویٹی اپلائی کرنے تو انہوں نے اسی ٹائم وہ ایکٹیویٹی میری اپن کر دی پیپر وغیرہ انہوں نے دے دی ٹھیک ہے آپ کو ٹی آر سی کی ضرورت ہوتی ہے بلکل ٹی آر سی کے بغیر وہ کونڈ آپ کا اپن ہے بھی نہیں گرسپورٹ دیتے آپ کو لیکن گلوو میں یہ ہے کہ آپ کے اپنے پاسپورٹ پہ ہی وہ آپ کو آئی ڈی جوا ہے وہ دے دیتے ہیں جس کے بھی آپ کو آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ پروسیجر سار سب سے پہلے آپ کو ان کی ریکوائرمنٹ کے بیسپے کے آپ کی ایکٹیویٹی اپن ہونے چاہیے بینک اکونڈ آپ کا ہونا چاہیے اور ایک افیشنل ڈاکومنٹ جو ہے کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہوگے تو وہ ان کی سائٹ پہ جا کے اپلوڈ دے اپلائی کی اپلوڈ کی ہے وہ پیپر وغیرہ سارے تو فردر انفرمیشن ہونے نے مجھے یہ سٹیب بائی سٹیپ سے تھی ان کی ریکوائرمنٹ ایک سے چار تک تو تقریب بان وان ویک مجھے ایک ہفتے میں جی جی آپ نے ڈیڑھ منتھ میں اپنے پیپر سمیٹ کروائے جی جی ایک منتھ تقریباً آپ کو لگ گیا ایک ویک ایک منتھ ہے ایک ٹی ویٹی ہوگا نہیں ایک ٹی ویٹی جب میں اپن کروائی تو تقریباً ایک ویک اور کچھ دن دو تین دن مطلب کہ پندرہ دن وہ لگا لے مطلب کہ آپ نے دو مہینے کے اندر اندر اپنے پیپر بھی سمیٹ کروائے اس کے بعد اپنا کام سٹارڈ گیا گلوو کا جی جی اچھا گلوو کے کام میں اب زیر اسی بات ہے اب یہاں پہ نئے بندے ہیں جی جی تو زیر اسی بات ہے ٹیکس آپ دیں گے تو آپ کے پیپر یہاں پہ ریڈی ہوں گے تو ٹیکس کا کیا حساب گتاب ہے گلوو میں جی یہ بھی ہے کہ جو ہے نا ہو تو مجھے گلوو والوں کی بات یہ اچھی لگیا ہے کہ وہ آپ کا ٹیکس خود پی کریں گے اچھا آپ جیسے جیسے کام کرتے جائیں گے وہ منتھلی آپ کو آپ کی سیلیری سیف وغیرہ دیں گے اور سیلیری سیف کی بحافے وہ آپ کا ٹیکس جو ہے وہ پی کریں گے پی کریں گے اس بات کی آپ کو کوئی تینکشن نہیں ہے کہ آپ کا ٹیکس کیسے جائے گا یہ گلوو والے خود آپ کا ٹیکس پی کریں گے بلکل ٹھیک ہو گیا مہینے میں کام کریں گے وہ منتھلی آپ کا ٹیکس پی کرتے رہے گے اس لیے کیونکہ یہ آرٹیکل آپ کا چینج ہو جاتا ایٹی ایٹ سے کل کو جب آپ کے وہ سیف کے فنگر آئیں گے تو آپ کو کوئی کنٹریکٹ کی ضرورت نہیں پڑھا گیا کیونکہ آپ آر ایڈی گلوو کے ساتھ جو ہے نا کنٹریکٹ کر چکے بقاعدہ آپ کو پیپر بھی وہ سینڈ کرتے ہیں جی 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 بائی ای میل ٹھیک ہے اچھا تو اس میں گلوو کے کام میں آپ کے آئیڈی کے حساب سے سیلری کتنی بان جاتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی انسان کتما ہارڈ ورڈ کرتا تو میرا خیال ہے کہ مینیمم جو ہے وہ ایک نیو کمر کے لیے اگر اس کو کسی بھی قسم کا experience نہیں ہے اس لائن میں تو نیو کمر کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا لیکن آئیس 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 میں انکمر انکریز ہوتی جائے گی ڈیلی ڈیلی ہوتی جائے گی ابھی تک مطلب ایک ویک کا کوئی حساب بتا سکتے ہیں ایک ویک میں مطلب مینیمم ایک نیو کمر کے لیے 250 اگر صحیح طرح وہ بھاگ دور کے کام کرتا ہے 1000 سے اوپر بان جاتا ہے 1500 ڈیلی ہوتی ہے جو کہ ہارڈ ورک نہیں کرتے لیکن ان کو کام کا پتہ ہے تو 1500 پر ان کے لیے نورمل ہے ڈیلی ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کسی ریسٹورینٹ فیلڈ میں جاتے ہیں یا کنسٹریکشن میں جاتے ہیں وہاں پہ سیلری آپ کو ملنی ہے بیسیک سات سو پانچ یورو جو کہ بیسیک ہے اس سے اوپر اگر مالک دے رہے تو یہ مطلب ایک اچھی بات ہے اچھا بہت سا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں دے رہا تو یہ اس کی مردی ہے لیکن اگر آپ فود ڈلیوری کے کام میں آتے ہیں تو آپ پندرہ سو دو ہزار ہزار تقریباً زیادہ ہی کم آ رہے ہیں اس سے کم نہیں کم آ رہے ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی ایکٹیویٹی اوپن کروانی پڑتی ہے اگر گلوو میں کر رہے ہیں اگر اوبر میں ہے تو اوبر میں پیسے تو آپ کے اتنے ہی بنیں گے زیادہ بنیں گے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کا ٹیکس نہیں جاتا اگر آپ فلیٹ کے ثروں لگے ہوئے اگر آپ ڈریک ٹون کے ساتھ اوبر کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں پھر آپ کا ٹیکس جانے کے چانسی جا لیکن بہت کم کوئی بندہ جو ہے نا وہ فلیٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں زیادہ تار لیکن اس کے لئے چاہیے ہوتے ہیں ریزیڈنسی تو آئی تینک کہ جو نیا بندہ اس کے لئے اگر فوڈ ڈلیوری کا وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ ہے گلوو ایک تو اس کا ٹیکس جائے گا دوسرا پیمٹ بھی اس کو ملتی رہے گی سو یہ تھی آج کی انفرمیشن اگر پھر بھی کوئی 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 ساتھ ہوئی تو کمینٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ